بہکانے سے جو نہ بہکے وہ مہان ہوتا ہے یاد رکھنا دنیا کے لوگ اپنی اپنی سمجھ کے انشار آپ کو بہکائیں گے فسلائیں گے سمجھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لللو رام بنائیں گے لیکن تم کو خود سامدھان رہنا چاہیے نا بیویک کرنا چاہیے تمہارے پاس میں بیویک نہیں ہے کیا تم بیل ہو کیا بیل دوسروں کے ہاں کنے سے چلتا ہے تم بیل تو نہیں ہو تم منس ہو دوسروں کے دھکا سے کیسے چل رہے ہو سیم بیویک کرو تمہارا گھر بگڑنے نہ پائے پریوار نہ بگڑنے پائے تمہاری فیملی ٹوٹنے نہ پائے تمہارا بجنس بکھرنے نہ پائے تمہاری انتی نیرنتر ہوتی رہے چھوٹے چھوٹے لالچ کے چکر میں مت پڑنا اپنی انتی کا صدیو دھیان رکھنا اپنے سنگٹھن کا صدیو کھیال رکھنا ایک دھاگے میں پیروئے ہوئے پھول مالا بن جاتے ہیں اور مالا کسی بھگوان کے مندر میں بھگوان کے گلے میں پہنا دی جاتی ہے یا کسی گروہ کے گلے میں پہنا دی جاتی ہے لیکن وہی دھاگے سے جب پھول نکل کر کے الگ پڑ جاتا ہے تو اس کو راہ میں بکھیڑ دیتے ہیں لوگ پہروسے روند کر کے نشٹ کر دیتے ہیں اس لئے یاد رکھنا ایک تاکہ ستر میں بند کر کے رہنا تو تم کسی کے گلے کی صبح بنوگے تمہاری قیمت بڑھے گی بھگوان کے اوپر چڑھو گے جا کر اور یہ بھی یاد رکھنا اپنی زندگی کو کہاں پر ارپیت کرنا ہے مردے کے اوپر چڑھایا ہوا پھول کوئی چھونا نہیں چاہتا ہے لیکن گروہ کے چرنوں میں چڑھایا ہوا پھول لوگ اٹھا کر کے مستق میں لگا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے پھول کو کہاں چڑھانا ہے کہاں بھیٹ کرنا ہے گلت جگہ اگر زندگی کو بھیٹ کر دیا تو تمہاری زندگی کو کوئی دیکھنا نہیں چاہے گا چھونا نہیں چاہے گا اگر کوئی مہان پر اس کے چرنوں میں اپنی زندگی کو سمارپیت کر دیا تو تمہاری زندگی کو لوگ چھو کر کے مستق میں لگائیں گے کہ دھن ہے آپ کی زندگی آپ کو میری بندگی میری بھی دور ہوگی گندگی بند کروں کی اور سنا دو نہیں بند کروں گا ابھی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا ساہے بندگی بولو جندگی چاہیے بندگی کے لیے اٹھنا منہ ہے جانا منہ ہے ٹہلنا منہ ہے گھومنا منہ ہے رونا منہ ہے موبائل چلانا منہ ہے دکھی ہو کر بیٹھنا منہ ہے بیٹھ جاؤ سانتی سے مشکراتے رہو لوگ سمجھے پاگل ہے تم بتا دینا تھے تو ٹھیک لیکن یہاں آ کر اسنگ صاحب نے پاگل بنایا ہے کیا کروں میں ہمیں پاگل ہی رہنے تو ہم پاگل ہی اچھے ہیں انہی بگڑے دماغوں میں بھرے امرت کے لچھے ہیں بھری امرت کے لچھے ہیں آج ست سنگ میں بھکت چرچا کریں آج ست سنگ میں بھکت چرچا کریں ساہب اپدیش دیں جندگی کے لیے آج آئے گرو دھنی ہم سب ہوئے سر میرا جھک گیا بندگی کے لیے آج آئے گرو دھنی ہم سب ہوئے دھنی ہم سب ہوئے دنے سہو اور چترانگ سہو بڑا سندر گھر بنایا ہے تیس لاکھ کا گھر ہے پھر ہی میں دیا ہے تیس روپیہ بھی کرایا نہیں لے اُلٹے دو دن میں دس پاچھ ہزار تو ہم کو دیں گے ہی دان کرتے تھے کیونکہ بھون تو انہوں نے بنایا تھا پر شنط اور گرو کے چرن پڑنے سے بھون منگل بھون بن جاتا ہے آنند بھون بن جاتا ہے سکھ کا صدن بن جاتا ہے اس لئے مہیمہ ہے اب بھوت پریت چڑیل مرہیم نسان نڈبیر خویش جند پرند ہو جا بیگا ناؤت جنتر مانتر تنتر ٹونا ٹمبر جادو سالے ساتی سنیسر منگل ٹینا سیدہ سکون اپسکون پاکھنڈ آڈمبر اند ویشواس یہ سب اس گھر بالوں کے اوپر پربھاو نہیں ڈال سکتا ہے جہاں ایسے گرو سنت کا نیواز ہو جاتا ہے وہاں پر بھوت پریت چڑیل کا نیواز کبھی ہوتا ہی نہیں چھت تیس گڑ پردیش میں تو وہ ایک ہوتا ہے نا کیا بولتے اس کو جو مہلائیں اور پوروس ارے کیا ہوتا ہے بھول گئے ٹونہی ٹونہی بھول جاتا ہے ٹونہی اور ٹونہا یہ چھت تیس گڑ میں بہت ہے آج کے بیش ورس پہلے چھت تیس گڑ میں جو لیڈیز سہی دھنگ سے اپنے سیر کے بال باندھے نہ بکھیر کر رکھے اور شاڑی بھی اس کے سیر سے کھزک جائے تھوڑا پھوڑ جیسی چال چلے تو لوگ اس کو ٹونہی بولنے لگ جاتے ٹونہی اور اب تو دھیرے دھیرے سیر سے ساڑی سب کی اتر گئی ہے اور نئی نئی لڑکیاں تو بڑی بڑی ٹونہی بن گئی ہے سب بال بکھرے ہیں آگے کو بھی بکھرے ہیں سائیڈ میں بکھرے ہیں پورا پورا موہ بھی دکھتا نہیں ہے کہ کس مارڈل کیٹو نہیں ہے یہ یہ بڑا فیشن ہے آبا فیشن کا جمنما بال موہ پر ڈھکے رہے ہیں اور لڑکوں نے بھی فیشن بہت اچھا بنایا چاروں طرف بال کاڑ دیتے ہیں بائی پاس روڈ نکالتے ہیں بلودہ بجار کے چاروں روڈ رمڈ سنگھ نے نکالا تھا یہ اپنی الگ الگ روڈ نکالتے ہیں اور بیچ میں تھوڑے بال اوپر اڑتے ہیں روئی جیسے بیچ میں چورہا ہے بال کھڑے ہیں جنڈی دے رہے ہیں جکل جاؤ تم ارے فیشن کی چکر میں کہاں پڑے ہو تم میرا بھائی نے کون سا فیشن کیا تھا جو ان میں اتنی شندرتا تھی کہ ان کا نام آج بھی امر ہے سیوری نے کون فیشن کیا تھا اس کا نام آج بھی امر ہے درو پرحلات کا نام امر ہے کبیر کا نام امر ہے رام کرشن کا نام امر ہے یاد رکھنا فیشن سے منس سے کوئی مہان نہیں بنتا ہے فیشن ہم کو پتن کی اوڑ لے جاتا ہے اس لئے ہم کو سادہ جیون اوچھ بیچار رکھنا چاہیے اور اپنے جیون کو اچھے اچھے صدگنوں سے سجانا چاہیے تب ہی ہمارا جیون مہان بنتا ہے اور صدیوں تک ہم یاد رکھنا